تاروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں قومی خودداری کی خاطر قومی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لینے سے مسئلہ ہے یہ ان کے ان کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ستائیس مارچ کو پوڑا پاکستان گواہ ہے کہ صرف پریڈ گراؤنڈ نہیں اسلام آباد کی تمام سڑکیں پریڈ گراؤنڈ بنی ہوئی تھی کیا سیری نگر آئی وے تھا کیا رواز سے ایکسپریس وے تھا کیا جی ٹی روڈ تھا کیا پشاور سے آنے والی موٹر وے کیا لاہور سے اسلام آباد آنے والی موٹر وے سب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ خود گھروں سے نکل کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں پرائیم منسٹر کے کیونکہ یہ سارا جو لوڈ خسود کا جو ٹولہ ہے وہ ایک طرف ہے پرائیم منسٹر عمران خان ایک طرف ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ کہ چار حکومتیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس دس پندرہ بیس عرب روپے نکالنا کیا مسئلہ ہے ہم نکال کے ہم بھی خرید و فروخت کر لیتے چونکہ ہم آئی چھانگا مڈیاں کی خاتمے کے لیے ہیں ہم آئی اقتدار کے اندر نلام گھر بند کرنے ہیں ہم آئی اقتدار کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان چوروں طولوں کا مقابلہ کرنے ہیں تو لہٰذا ہم نے کسی قسم کا وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو انہوں نے اختیار کیا ہے تو ایک تریسٹ اے کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے چل رہا ہے ایک عوام کی عدالت میں بھی چل رہا ہے اور وہ منحرہ فرقین جو اب ستائیس کے جلسے کے بعد ہمارے ساتھ رابطوں میں شدت آ گئی ہے وہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بلیک ویل کیا گیا ہے کسی کا بیٹا سندھ حکومت کے اندر ملازم ہے تو اس کو اس کی نوکری نکالنے کے حوالے سے بلیک میل کیا گیا ہے کسی کو جو ہے وہ پیسے کی چمک دکھا کے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے مختلف لالج دے کے کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا مزاد انہوں نے اڑانا شروع کیا ہے ایک عوام کی عدالت میں بھی تریسٹے لگنی ہے جا کے بھائی یہ جو پبلک فیصلہ کر بیٹھی ہے اگر کوئی عوامی نمائندہ ہے اس میں جانا تو عوام میں یہ آپ کا ایک وورٹ جو ہے یہ کروڑوں لوگوں کی امانت ہے بھائی یہ اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا اور پبلک آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈسک والیفائی کر دے گی زمانتے ضبط ہو جائیں گی اور جو ادھر ادھر بڑے کنگ کماتو بنے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں جائیں نا دس منٹ فیصلہ بات گھنٹہ گھر کا چکر لگا گئے ہیں پتا چل جائے گا کہ عوام جو ہے ان کے اوپر کس قسم کا جو ہے بہدہ میں اعتماد کر کے بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کے اوپر عوام نے ستائیس طریق کو اعتماد پلس جو ہے وہ کر دیا ہے اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج رانہ سنا اللہ نے یہاں کھڑے ہو کر اپنی نکامی کا اعتراف کیا ہے یہ نکامی ہے یہ بات کہنا کہ جناب ہمارے سے ہم نے وزارت اللہ کی آفر کر دی لیکن ہماری آفر نہیں قبول ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اندر ہم اپنے اتحادیوں کو پہلے بھی ساز لے کے چلیں آئندہ بھی ساز لے کے چلیں گے یہ عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اور جن لوگوں نے شہرمانیاں سلوائی ہوئی ہیں یہ شہرمانیاں جو ہے ملٹکی رہ جائیں گے ان کا جیل جانے کا وقت ہو گیا ہے اب ان کو کسی قسم کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش پاکستان کی عوام جو ہے وہ دینے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہے قطن تیار نہیں جی دیکھیں جو لوگ ہمارے اتحاد کا حصہ ہیں ہمارے لیے سب سے اہم اوبجیکٹیو کیا ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ جو تین کرپٹ کا ٹولہ اکٹھا ہوا ہے جن شباز شریف نے زرداری کو لڑکانا لہور کی سڑکوں پہ گزیٹنا تھا پیٹ پھار کے دولت نکالنی تھی جنہوں نے شریفوں سے ہاتھ نہیں ملانا تھا جس فضل الرحمان نے جو ہے وہ اسلام کا مقدمہ لڑنا تھا پوری امت کو کٹھا کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکے وہ تو عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف مقدمہ لڑا لیکن اس نے سب چوڑوں کو اکٹھا کرنی اب ہمارا بنیادی اوبجیکٹیو یہ ہے کہ اس بیرونی سازش کو ناکام بنانا ہم پہلے بھی یہ الائنس میں تھے کوئی نئی بات نہیں ہے ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے رہے اب بھی ہم نے اپنے اتحادیوں کو ہی اقدار میں سے شیئر دیا ہے تو یہ کوئی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی اوبجیکٹیو ان کو ڈیفیڈ کرنا ہے اس بیرونی سازش کو ڈیفیڈ کرنا ہے اس کی کٹھ پتلیوں کو ڈیفیڈ کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم ڈیفیڈ کریں گے اس کے لیے ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ نقیجہ خیز موڑ پہ ہیں حتمی مراحل میں ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے سرپرائزز ان کو ملنا شروع ہیں جو نمبر ہیں نمبر کا نتیجہ آپ کے اوپر کاؤنٹنگ ہوگی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا اور اس دن سب سے بڑا سرپرائز ان کے لیے ہوگا دیکھیں معاملہ یہی تو ہے کہ جو لانگ مارچ صاحب وہ شارٹ مارچ بن گیا اب بنیادی طور پر معاملہ کیا تھا پہلے عدالت میں آئے ہمیں عدالت کا بہت احترام ہے پاکستان کی آلہ عدلیہ ہے آلہ عدلیہ کے چیف جسٹس کا موزز جلس اہبان کا احترام ہے لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے آئین کو فوقیت دی یہ تو آئے تھے کہ یہ تو جلسہ کرنے کے قابل نہیں عوام ان کے ساتھ نکلنے کو تیار نہیں تھی تو یہ پی ڈی اے کا جلسہ رکوانے آئے تھے لیکن جب آئین دیکھا تو آئین میں سب کو اپنا پروٹیس پورامن ریکارڈ کرانے کی جلسہ کرنے کی گیدنگ کرنے کی اجازت ہے تو ان کو لانگ مارچ کرنا پڑا تو لاہور سے جی ٹی روڈ پہ آئے ہیں مجھے ایک جگہ پہ بتا دے جا فر کوئی قابل ذکر کراؤڈ ان کے ساتھ موجود ہو ان کے اپنے ایم این ایس ٹی وی شوز میں بیٹھے ہوئے تھے مختلف کیفیز میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے انہوں نے مریم صدر کے اور حمزہ کے شارٹ مارچ کا سنجیدہ نہیں لیا تو بایر کس نے سنجیدہ لینا ہے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس کو یہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے جس کو یہ مغرب کا ایجنٹ کہتے تھے ان کے بوٹ پالش کرنے کو یہ خود تیار ہے ویکی لیکس آج بھی گواہ ہے فضل الرمان نے کہا تھا کہ مریقہ جو ہے وہ میرے اوپر ہاتھ رکھ دے تو میں ان کی خدمت کرنے کو تیار ہوں تو ان کا تو کوئی دین امان نہیں ہے